سب سے پہلے تو میں شری خڑگے صاحب کو جب آپ ادھیاکش بن رہے تھے اور شریمتی سونیا گاندی جی پدبار مکت ہو رہی تھی ہماچل پردیش میں چناب چلا ہوا تھا سونیا گاندی جی کے آشرباز سے اور کھڑگے صاحب کے ادھیا اندردیش سے ہماچل پردیش میں کانگریس کی سرکار بنی میں شریمتی پرینکا گاندی جی کا ویقتی کا طور سے دھنیواد کرنا چاہوں گا کیونکہ رہول گاندی جی بھارت جوڑو یاترہ میں تھے جب ہم نے ان سے انرود کیا تو وہ یاترہ بیچ میں چھوڑ کر نہیں آ سکتے تھے ہم نے شریمتی پرینکا گاندی جی سے انرود کیا پرینکا جی نے کہا میں نے کہا ہمارے سوی کانگریس جنرل جس میں پردیش کی ادھیکشہ بھی تھی سب نے شریمتی پرینکا گاندی جی سے انرود کیا کہ آپ کا پورے ہندوستان میں کئی کوئی گھر نہیں ہے آپ کا ہماچل پردیش کی راجدھانی شملہ میں گھر ہے آپ قریبہ کر کے اس چنہ پرچار میں ہمیں دیشہ دیجئے اس کے لئے میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ نے جس پرکار سے ہمارے چنہ پرچار کی کمان سنبھالی ہماچل پردیش میں کانگریس پارٹی کی سرکار بنائے گئی اس میں مکھیا شریش شریمتی پرینکا گاندی جی کا بھی ہے کیونکہ ہماچل پردیش چھوٹا راجہ ہے اس کی جیت بڑی ہے ہماچل پردیش میں ہندو عبادی 97 پرسنٹ ہے 97 پرسنٹ ہے راستیہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ادھاکش جگت پرکاش نڈہ جی بھی ہماچل پردیش سے آتے ہیں ہم نے جب یہ دیکھا ایک رنیتی بنی کہ کس پرکار جو ہندو وچار دھارہ کا پرتنی دیتوپ کرنے والی پارٹی بھارتیہ جنتہ پارٹی ہے اس کو اسی پردیش میں کس پرکار سے ہمیں چناؤں میں شرکر دینی ہے پرنکہ گاندی جی نے دیشاندر دیش تیہ کیے اور آج اس 97 پرسنٹ ہندو وچار دھارہ کو کانگریس کی انسانیت کی وچار دھارہ نے ہرا کر ہماچل پردیش میں کانگریس پارٹی کا جنڈہ لے رہا ہے آج صبح ایک پترکار مہودے مجھ سے انٹرویو لے رہے تھے کہہ رہے تھے کہ راہل گاندی جی کی بھارت جوڑا یاترہ سے دو ہزار چوبیس میں جو لوگ سوا کا چناب ہوگا تو کیا کانگریس کو کتنا فیدہ آگا اور کیا راہل گاندی جی دیش کے پردان منطری بنیں گے میں نے ان پترکار مہودے کا سوال سنا میں نے کہا راہل گاندی جی کی بھاملہ کو سوچو دیکھو پرکھو وہ پردان منطری بننے کے لیے یہ بھارت جوڑو یاترہ نہیں کر رہے ہیں ان کے پریوار نے تو اس دیش کو پردان منطری دیئے ہیں اور جب راہل گاندی جی اگر پردان منطری بننا چاہتے تو دو ہزار نو میں جب شری منمون سنگ جی نے ڈاکٹر منمون سنگ جی نے ان سے کہا تھا آپ آئیے اور آپ پردان منطری کی کرسی کا پدھ سنبھالیے تو انہوں نے کہا نہیں میں پردان منطری کا کرسی کا پدھ نہیں سنبھالوں گا میں کانگریس پارٹی کی سیوہ کروں گا یہ تو وہ پریوار ہے جب سونیا گاندی جی کو ڈلی کے سنٹرل ہال میں لاکھوں ایم پی سنسسدسیا کہہ رہے تھے کہ آپ اٹھئے دیش کے پردان منطری کی کمان سنبھالیے اس سمیش سونیا گاندی جی نے صرف یہ کہا کہ مجھے ایک رات سوچنے کا وقت دیجئے دیش کا سب سے بڑا لوگ تنتر اور اس دیش کی پردان منطری کا جو ان کو سہوگ تھا کہ مجھے پردان منطری بننا چاہے نہیں بننا چاہے آپ یاد کیجئے کہ اس رات میڈم سونیا گاندی کے من میں کس پرکار کے وچار آ رہے ہوں گے کیا میں اس دیش کی پردان منطری بنوں لیکن اگلے دن آ کر انہیں نے بڑی بدمرتہ سے کہا کہ میں اس دیش کے سبھی سانسسدسیاں کا سممان کرتی ہوں میں ہندوستان کے کانگریس کاریا کرتا ہوں اور عام جن کی بھابناؤں کا سممان کرتی ہوں میں اس پردان منطری کے پد کا تیا کرتی ہوں میں کانگریس پارٹی کی ادھکشہ کے روم میں اس دیش کی سیوہ کروں گا تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف کانگریس پارٹی ستہ حاصل کرنے کے لیے ستہ میں رہنے کے لیے اندولن کرتی ہے یاترائے کرتی ہے راہول گاندی جی اس کے پرنہ سروت ہے کیا جرورت پڑی تھی راہول گاندی جی کو کی ساڑھے تین ہجار کلومیٹر کی یاترہ وہ کنیا کماری سے کشمیر تک کرے آج جب ہم پکی سڑک پر چلتے ہیں تو دس کلومیٹر بعد بھی پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں چلنے کی شمتہ کھو جاتی ہے وہ تو دیش کے پردان منطری کے بیٹے ہیں تھے وہ دیش کے پورا پردان منطری شریمتی اندرہ گاندی کے پوتے تھے کیا جرورت پڑی کیوں چلے وہ وہ اگر دیش کے پردان منطری بننا چاہتے تو دوہزار نو میں بن جاتے نہیں ان کی بھابنا اور ان کی سوچ کو ہم سب کانگریس سلام کرتے ہیں کہ ان کے مند میں سوچ آئی کہ اس سماج میں انسانیت کمجور ہوتی جا رہی ہے ہندوستان کے سماج میں بھائی جارہ کمجور ہوتا جا رہا ہے تو میں اس پریوار سے آتا ہوں جس پریوار نے دیش کی سیوہ کو سربو پر ہی رکھا ہے دیش کے لیے قربانی ہونے کے لیے سربو پر ہی رکھا ہے تو مجھے مکھیا بپکشی پارٹی ہونے کے ناتے مجھے اس جمعہواری کو نوانا چاہیے اور انہوں نے کشمیر سے کنیا کماری تک ساڑھے ستین ہجار کلومیٹر کی پدیاترہ کے ہی چلی میں راہول گاندی جی کی بھامنہ کی اس بات کے بھی لے قدر کرتا ہوں کہ میں ایک سمانیا کاریا کرتا ہوں سمانیا کاریا کرتا ہوں انہیں سوائی کی ران نتک جیون سے آگے آیا راجیب گاندی جی نے مجھے انہیں سوائی کا راجعہ دیکش بنایا اور جب ہمیں راجعہ دیکش بنایا اس سمیں دیش کے یوہوں کو انہیں سوائی کی مانگ پر راستیہ چھاتر سنگٹھن کی مانگ پر اس لوگتنطر کی مجبوطی کے لیے تھارہ سال کا بورٹ دینے کا دکھار راجیب گاندی نے اس دیش کے یوہوں کو دیا یہ کیوں دیا تاکہ دیش کا لوگتنطر مجبوط ہو اسی سمیں اس دیش کی ران نتی میں ایک محتف پن پر عبرتن آیا جہاں مہلائیں اس سمیں کے جو نیتا ہے یہاں منچ پر بیٹھے ہوں گے لمبا گھنگوٹ رہ کے پہنے رہتی تھی راجیب گاندی نے تیہتر ماہوں اور چوہتر ماہ سنشودن کر کے مہلائوں کو پہلے اس میں تیہتر ماہ اور چوہتر ماہ سنشودن کے مادم سے تیتیس پرتیشت کا آر ایکشن کسی پارٹی کی نیتا اور کسی پارٹی کے نیتا نے دیا وہ راجیب گاندی جی تھے اس کے بعد شریمتی سونیا گاندی جی کے عدق پریاسوں سے پنچائتی راست سنستاؤں میں آج مہلائوں کو پچاس پرتیشت کا آر ایکشن کسی پارٹی کی سرکار نے دیا وہ ڈاکٹر منمون سنگھ جی کی سرکار تھی شریمتی سونیا گاندی جی کی سرکار تھی یہ بدلاب سماج میں پریورتن کے بدلاب ہے یہ بدلاب اس دیش میں نئی سوچ کا بدلاب ہے میں انت میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آج ایک سمانیا پریور سے ران نتی کر کے میں مکہ منتری کی کرسی پر پہنچا ہم نے وعدہ کیا تھا پریانکہ گاندی جی ایک چھوٹے سے ڈیپوٹیشن کے پاس ہمارے سرکاری کرمچاریوں کے پاس گئی اور کہا اگر کانگریس کی سرکار ہمارچال پردیش میں بنتی ہیں تو جن سرکاری کرمچاری وے ادھکاریوں نے ہمارچال پردیش میں وکاس کی گاتھا لکھی ہے ان سرکاری کرمچاری وے وم پینشنوں کو اے وم ادھکاریوں کو ہم اولڈ پینشن سکیم دیں گے ہماری پہلی کیمنٹ ہوئی ہمیں پتا تھا دیش میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار ہے آٹھ ہجار کروڑ پہ ہمارا ان کے پاس فسائے ہم نے بجڑ کا پرودان کروا کر جن سرکاری کرمچاری اور ادھکاریوں نے اس دیشت میں اور اس پردیش کی وکاس گاتھا لکھی ان کو ہم نے اولڈ پینشن سکیم کا توفہ دیا تاکہ وہ ساٹھ ورش کے بعد اپنی سماجی شرکشہ کو مجبوط کر سکے یہ ہماری سرکار کی کمیٹمنٹ ہاتھی انت میں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہماری بہت مہان بیچار دہرہ ہے ہم بیچار دہرہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جب دیش میں سوئی تک نہیں بنتی تھی دیش نے چھے پردان منتری دیئے اس دیش میں جب دیش اجاد ہوا سوئی تک نہیں بنتی تھی اور پنڈی جوالا نیروکی جی کی سو سے بڑے بڑے باندھ بڑے بھاگڑا باندھ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے جب ہم کانگریس پارٹی کی بچار دہرہ کی بات کرتے ہیں اور سامنے رہنے والی بھارتی جنتہ بھارٹی کی بچار دہرہ کو دیکھیں چوہ دیش کو بنانے کی جورت پڑی کانگریس پارٹی کے نیتاؤں نے بلیدان دیا کانگریس پارٹی نے دیش کی ایک طور کھڑتا کے لیے اپنے پرانوں کا بلیدان دیا شریمت اندرا گاندی نے ایک صبح کا ناشتہ کر کے جب وہ گھر کی چوکڑ سے باہر نکلی انہیں گیان بھی نہیں ہوگا کہ دیش کے آتنگوادی ان کے چھاتیس میں چھتیس گولیاں داگ دیں گے ان کے موں سے صرف ایک شبد نکلا جائے ہند راجیب گاندی جی دیش کی رانیتی میں نہیں آنا چاہتے تھے انہیں کانگریس جنلوں نے دیش کی رانیتی میں لایا اور جب پانچ سال بعد دیش کے آتنگوادیوں نے انہیں بم سے اڑا دیا کسی کو یہ گیان نہیں تھا ان کا دھڑ کہاں گی رہا ان کا سر کہاں گیا یہ وہ رانیتی پریوار ہے جنہوں نے دیش کی ایک طور کھڑتا کے لیے بلیدان دیا بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک بھی نیتہ بتا دیجئے جنہوں نے دیش کی آجادی کے بعد اس دیش کی ایک طور کھڑتا کے لیے بلیدان دیا یہی چھتیس گھڑ چہر ہے جہاں ہمارے پی سی سی پریزیڈنٹ نے سی ایل پی لیڈر نے انہیں نقسل وادیوں نے بم سے اڑا دیا وہ صرف دیش کی ایک طور کھڑتا کے لیے اپنے پرانوں کا بلیدان کرتے گے یہ وہ کانگریس پارٹی ہے جس کا احتیاس بلیدانوں سے بڑھا پڑا ہے یہ وہ کانگریس پارٹی ہے جس کا احتیاس تیاغ سے بڑھا پڑا ہے ہمیں اس بلیدان اور تیاغ کے احتیاس کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی جو جن برودی نیتیاں ہیں جو دیش کو بڑھنے والی نیتیاں ہیں اس کا جواب دو ہزار چوبیس میں ہم تب ہی دے سکتے ہیں جب ہم اپنی وچار دھارہ کو شکت کر کے آگے بڑھیں گے انہی شبدوں کے ساتھ میں ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت دھنیاواد کرنا چاہتا ہوں اور انت میں کھڑکے جی کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دیکش بننے کے بعد ہماچل پردیش میں کانگریس نے جیت حاصل کیا ہے یہ نئی دیشہ اور نئی رہی تیائے کرے گی بہت بہت دھنیاواد جاہین جاہوارت کانگریس اور دیش کی سنسکتی کو بجانے کی سنس تھا ہمیشہ سے چلتے ہیں مہا دیویشن ہے ہمارے ڈالی گیٹس اے ای سی سی میمبر آج مجھے گروہ ہے